کہتے ہیں کسی دور استادہ دھی ہاتھ میں ایک معزز مہمان آیا بڑی آو بھگت ہوئی گاؤں کا گاؤں اس کے سامنے بچھا جا رہا تھا کھانے کا وقت آیا تو انواہ و اقسام کی نعمتیں اس کے سامنے دسترخان پر لاکر چندی گئیں ساتھ ہی ایک بڑے سے ٹری میں ایک لمبا سا اور موٹا سا ڈنڈا بھی لاکر رکھ دیا گیا مہمان نعمتیں دیکھ کر تو خوش ہوا مگر ڈنڈا دیکھ کر ڈر گیا سہمے ہوئے لہجے میں پوچھا آپ لوگ یہ ڈنڈا کس لیے لائے ہیں مزبانوں نے کہا بس یہ ہماری روایت ہے بزرگوں کے زمانے سے چلی آ رہی ہے مہمان آتا ہے تو اس کے آگے کھانے کے ساتھ ساتھ ڈنڈا بھی رکھ دیتی ہیں مہمان کی تسلی نہ ہوئی اسے خوف ہوا کہ کہیں یہ تمام زیافت کھانے کے بعد ڈنڈے سے زیافت نہ کی جاتی ہو اس نے پھر تفتیش کی مزبانوں میں سے ایک نے کہا اے معزز مہمان ہمیں نہ مقصد معلوم ہے نہ استعمال بس یہ بزرگوں سے چلی آنے والی ایک رسم ہے آپ بے خطر ہو کر کھانا کھائیے مہمان نے دل میں سوچا بے خطر کیسے کھاؤں خطرہ تو سامنے ہی رکھا ہوا ہے پھر اس نے اعلان کر دیا جب تک آپ لوگ یہ نہیں بتائیں گے کہ یہاں کے بزرگوں کے زمانے سے مہمان کے دسترخان پر ڈنڈا کیوں رکھا جاتا ہے کیڑے کو پتھر میں رزق پہنچانے والے کی قسم میں آپ کا ایک لکمہ بھی نہیں کھاؤں گا اب تو پورے گاؤں میں کھلبلی مچ گئی کہ مہمان نے کھانے سے انکار کر دیا ہے گاؤں کے ایک بزرگ بلائے گئے انہوں نے سارا ماجرہ سنا اور دسترخان پر رکھا ہوا ڈنڈا دیکھا تو برس پڑے ارے کم بختو تم نے اتنا بڑا ڈنڈا لاکر رکھ دیا اسے کم کرو ہمارے بزرگ مہمان کے سامنے سوال کا جواب درکار تھا اب ایک نسبتاً زیادہ بزرگ بلائے گئے انہوں نے بھی سارا ماجرہ سنا انہوں نے بھی ڈنڈا ناپ کر دیکھا اور انہوں نے بھی اعتراض کیا ڈنڈا اب بھی بڑا ہے ہمارے بزرگ تو مہمانوں کے آگے ایک چھوٹی سی پتلی سی ڈنڈی رکھا کرتے مذکورہ بزرگ کے کہنے پر باقی ماندہ ڈنڈا کٹ کر اور چھیل کر ایک چھوٹی سی ڈنڈی بنا دی گئی گو کہ اب ڈنڈے کا سائز اور جسامت خطرے سے باہر ہو گئی تھی مگر مہمان کا تجسس پر قرار رہا اب تک آنے والے بزرگوں نے صرف سائز اور خطرات ہی کھم کیے تھے اس کا استعمال اور اس کا مقصد کوئی نہ بتا سکا تھا مہمان اب بھی کھانا زہر مار کرنے پر تیار نہ ہوا اب ڈھونڈ ڈھانٹ کے گاؤں کا ایک ایسا بزرگ ڈنڈا ڈولی کر کے لائیا گیا جس کے سر کے بال ہنہیں بھمے تک سفید ہو چکی تھی مہتات سے مہتات انتازے کے مطابق بھی بزرگ کی عمر 99 سال سے کم نہ ہوگی سجائی بھی کم دیتا تھا جب انہیں ڈنڈے کی شکل و صورت اور اس کا سائز تفصیل سے بتایا گیا تو وہ بھڑک کر اپنی لاتھی ڈھونڈتے ڈھونڈتے چیخ کر بولے ارے اکل کے اندھو ہمارے بزرگ مہمان کے سامنے ایک چھوٹی سی پیالی میں ایک ننہ منہ سا تنکہ رکھا کرتے تھے تاکہ اگر مہمان کے دانتوں کے ریخوں میں گوشت کا کوئی ریضہ پھنس جائے تو وہ خلال کر کے اسے نکال باہر کرے صاحبو زندگی کے کسی بھی شعبے میں کوئی نئی بات کوئی بدت شروع تو خلال کے تنکے ہی سی ہوتی ہے مگر پھر اس کے پیروکار اسے بڑھا کر لمبا سا اور موٹا سا ڈنڈا بنا دیتے ہیں اور اس پر بھی مطمئن نہیں ہوتے